اسلام علیکم کیسے ہیں سب گرمیوں میں مختلف مختلف ڈیزائننگ ہوتی ہے مختلف مختلف ڈیزائننگ کے آئیڈیاز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں اس میں جو فسٹ ڈریس ہے وہ دیکھیں یہ ایمبرویٹری بہلا ڈریس ہے یہاں پہ نیک پہ جو ہے یہ ساری ایمبرویٹری ہوئی ہوئی ہے جو فل نیچے تک آ رہی ہے یہاں تک اور یہاں پہ بھی تو یہاں پہ ایمبرویٹری کے حساب سے ہم نے نیک پہ یہ ڈیزائن بنایا ہے اور اب اس کے جو ہم نے یہاں پہ جو ہے اس کا کرتہ رکھا ہے کرتے کی کٹنگ کی ہے یہاں سے یہ دیکھیں یہاں پہ کرتے کی جو یہاں یہ اس چیز کو اور یہ کلیوں اور بازو کو جب ہم اٹیچ کرنے لگے ہیں تو یہاں پہ ہم نے یہ والی تھوڑی سی جو چوڑی شٹل لیس ہوتی ہے وہ لگا دی ہے اور یہاں پہ نیچے جو یہ پینل والی جگہ ہے یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ ہم نے جسٹ سلیٹ پہ پائپنگ پینگ کلر کی لگا دی ہے اور نیچے دامن پہ بھی پینگ کلر کی پائپنگ لگا دی ہے اس کے جو سلیوز ہیں یہ بھی فل کرتہ سٹائل سلیوز ہیں کیونکہ کرتہ تھا تو اس کے سلیوز بھی آگے سے کھلے کھلے ہیں تو یہاں پہ جو ہے ہم نے جسٹ پائپنگ کر کے اس کو نیچے جو ہے پٹی پلٹا دیا پائپنگ والی اس کا جو ٹراؤزر ہے اس کو بلکل ہم نے پلین رکھا ہے سٹریٹ ٹراؤزر رکھ کے اور یہ پلین جو ہے یہ ٹراؤزر رکھا ہے یہ سیکنڈ ڈرس ہے یہ دیکھیں یہ بھی فول ایمبرویڈری ڈرس ہے اس کی فرنٹ سائیڈ فول جو ہے وہ ایمبرویڈری ڈرس ہے تو اس کے یہاں پہ جو ہے یہ گول نیک کا ڈیزائن بنایا ہے ہم نے اور یہاں پہ جو ہے پائپنگ کر دیا ہے چین کلر کی اور اس کے ساتھ یہ تین تین جو ہے وہ موٹی لگا دیا ہے یہ دیکھیں اور یہاں پہ یہاں پہ کٹ لگا کے یہاں پہ پھر پائپنگ کی ہے اور اس کے اوپر یہ والے بٹنز لگا دیا ہے یہ تین بٹنز آگے اور اب جو اس کے سلیوز ہیں سلیوز دیکھیں تو سیمپل سلیوز رکھیں اور بلکل سٹریٹ اور آگے جو ہے اس کے یہاں پہ گول کٹس بنا کے سلیوز پہ لگا دیا اور مرون کلر کی یہاں پہ ستارے والی لیس جو ہے وہ لگا دیا کیونکہ سلیوز جو ہے وہ بلکل پلین تھے تو اس وجہ سے اس کے اوپر ہم نے یہ کٹس بنا کے لیس لگا کے اس کو کبر کر دیا اب اس کے سلیوز اور دامن پہ آئے تو اس کا جو دامن ہے وہ نورمل دامن رکھا ہے زیادہ نہیں رکھا اور اس کے سلیوز اور دامن پہ مرون کلر کی پائپنگ کر دیا ہے اس کی جو بیک سائیڈ ہے وہ بلکل پلین ہے بیک سائیڈ آپ دیکھیں بلکل پلین بیک سائیڈ ہے اب اس کا جو ٹراؤزر ہے وہ دیکھیں ٹراؤزر بہت ہی آسم ڈیزائن بنا ہے ٹراؤزر پہ یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے یہ گول کٹس بنایا یہ بھی گول کٹسہ اس کے mouldے اس کے بعد یہ سٹشپ بنا کے اس طرح لمبائے میں لگائی ہے اس کے پاس یہاں پہ ایک اس طرح لگائی ہے اس کو پہلے ہم نے نیوزپپر پہ تیار کیا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ ٹراؤزر کی terraosけیں نیوزپپر بنای تھی وہ لگا دیاں یہاں پہ اٹیسٹ کر دیاں اب یہ تھرڈ ڈریس ہے یہاں پہ انڈرویٹی ہوئی ہے یہاں پہ اس کا فلار آ رہا ہے تو باقی یہ سارا سمپل ہے پلین ہے اوپر اس کا جو نیک ہے وہ نیک کا ایریا ہے وہ بھی سارا پلین ہے اس کے اوپر جس یہ لائننگ آ رہی ہے گری کلر کی تو اس کے اوپر جو ہے شرٹ کے سائٹ پہ جو ہے یہ یہ والے فلار تھے اس کے بیک سائٹ پہ تھے تو یہاں پہ ہم نے بلیک کلر کی جیسے ٹرائنگلز ہوتی ہیں اس طرح بنا کے اور اس طرح بنا کے اور پھر اس کو ہم نے یوں ایک ٹرن دیا اور پھر یہاں پہ اور ٹرن دیا اور اس کے اندر پھر میروں یہ پنگ کلر کی جو ٹرائنگل ہے وہ رکھ کے اور اس کو اس طرح بنا کے اور یہ اس کی تین تین سیٹ بنا کے ہم نے یہ گلے پہ لگا دیا سیم ایسے ہی ہم نے سیمپل سلیوز رکھے اور اس کے آگے ہم نے جو ہے گلے پہ ہم نے پنک اور بلیک لگایا تھا تو یہاں پہ ہم نے یہ والا جو گول سرکل والا پیس ہے وہ اور بلیک ٹراؤزر کے ساتھ کی ہم نے یہ سلیوز پہ لگا دیا ہے ٹھیک ہو گئے یہ ہمارے سلیوز ہو گئے اور اس کا جو وہ ہے دامن ہے اور سلیٹ ہے اس کی اوپر جو ہے سیمپل جو شٹر لیس ہوتی ہے وہ لگاتی ہے سارے فرنٹ پہ بھی اور بیک پہ بھی سلیٹ پہ بھی دامن پہ بھی اور یہ زبدہ سا سیمپل لیکن ڈیسنٹ سا سٹائل بن گیا ہے اور ایسے ہی اس کا جو ٹراؤزر ہے وہ بھی کھڑا ٹراؤزر بنایا ہے اور اس کے اوپر جو ہے یہی لیس جو سیمپل سپیس لیٹ اور دامن پہ لگائی تھی وہ ہی جو ہے یہ ایک لائن اس کی لیس کی لگا دیا ہے کیونکہ اس کو سیمپل ٹرچ دینا تھا تو اس وجہ سے اس کے اوپر زیادہ ڈیزائننگ نہیں کی امید کرتی ہوں آپ کو میرے ڈیزائن پسند آئے ہوں گے دعاوں میں یاد رکھئے لائک کیجئے شیئر کیجئے کمیٹس میں مجھے ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میرے ڈیزائن کیسے لگتے ہیں اللہ حافظ